موسیقی جو ہیں وہ ساڑھے پانچ سو سے اوپر پہنچی ہوئی ہیں اور جب ہم کیسز کی بات کرتے ہیں تو یہ پچیس ہزار کے قریب جو کیسز ہیں کرونا کے کنفرم کیسز مریض جو ہیں وہ ہو چکے ہوئے ہیں مجموعی طور پر دنیا بھر میں ابھی تک چار ملین کے قریب افراد جو ہیں اس کا شکار ہمیں نظر آ رہے ہیں تو ایک طرف تو صورتحال یہ ہے کہ کرونا جو ہے وہ قابو میں فی الحال تو آتا ہوا نظر نہیں آ رہا صورتحال یہ ہے کہ جتنے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں مجموعی طور پر دنیا سے اگر امپیریزن کیا جائے تو پاکستان بہتر حالت میں نظر آتا ہے لیکن اس کے باوجود اتنی بہتر صورتحال اس لیے نہیں ہے کہ اس وقت کیسز جو ہیں بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور جب ہم وی ایچو کی ریکمنڈیشنز کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں یہی سفارش نظر آتی ہے کہ جب تک آپ کے کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں تب تک آپ نہ لوگڈون نرم کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ باقی جتنی احتیاطی تدابیر ہیں جو سختی ہیں ان میں کمی لا سکتے ہیں لیکن کیا کیا جائے ایک طرف ہمارے ڈاکٹرز ہیں روزانہ پریس کانفرنس کر دیتے ہیں کہیں نہ کہیں بیٹھ کے بات کر دیتے ہیں میڈیا پر آ جاتی ہے اور اچھا خاصہ دراتے ہیں وہ کہتے ہیں بلکل لوگڈون آپ نے ختم نہیں کرنا کوئی سختی کام نہیں کرنی اگر کی تو پھر نتائج کی ذمہ داری آپ پر ہوگی ایک طرف ڈاکٹر ہیں وہ ہمیں ڈر آ رہے ہیں اور دوسری طرف تاجر ہیں وہ یہاں پر دھمکیاں لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت نے دکانیں نہ کھولیں تو پھر داس تاریخ کے بعد پھر تو دمہ دم مست کلندر ہو جائے گا ہم نے دکانیں خود ہی کھول دینی ہے اور اس میں لاہور چیمبر لاہور چیمبر اف کام اور سامزور پر لاہور چیمبر کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ حکومت کی ہی ایک زہلی تنظیم کے دور پر خود کو پیش بھی کرتے ہیں ایسی بات نہیں کوئی مضاہمتی قسم کی سیاست کرتے ہیں لیکن لاہور چیمبر کے پلیٹ فارم سے بھی یہ پیغام سامنے آ گیا ہے اب صورتحال یہ ہے کہ سوبوں کی طرف سے بھی مختلف سفارشات جا رہی ہیں ٹرانسپورٹ یہاں پر کھول دی جائے دکانیں یہاں پر کھول دی جائیں اتنے دن کے لیے کھول دی جائیں اتنے دن کے لیے نہ کھول دی جائیں ہر طرف کنفیوجن ہی کنفیوجن ہے اور حکومتی تجاویز سوبوں کی طرف سے جانے والی تجاویز پر اور سوشل میڈیا میں آنے والی اطلاعات پر ایک دلچسپ بحث جو ہے شروع ہو چکی ہے بنیادی بات وہی ہے کہا کیا جا رہا ہے ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے تاجر کہہ رہے ہیں کہ ہم مر جائیں گے کرونا سے نہیں مریں گے ہم بھوک سے فاقوں سے غربت سے بیروزگاری سے مر جائیں گے اور دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ تم کاروبار کی بات کرتے ہو اگر تم بچوں کے تو کاروبار کروگے نا زندگی ہوگی صحت ہوگی ہسپٹر سے باہر اپنی دکان پر بیٹھوگے تو کروگے نا یہ صورتحال ہے آج کا پروگرام اسی بحث پر لوگ ڈاؤن پر ہمارے ڈاکٹروں کے تاجروں کے اور حکومت کے نمائندے کیا کہتے ہیں یہ اس وقت موقع ہے کیا کرنا کیا چاہیے آج کا پروگرام اسی کے لیے بہتی مشکور ہوں پروفیسر ڈاکٹر اشرف عزامی صاحب ہمارے صاحب یہاں پر موجود آپ پی ایم اے کے پریزیڈنٹ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمیں یہاں پر وقت دینے کے لیے ابھی میں کل آپ کو دیکھ رہا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری بھی آپ سے پوچھ رہے تھے کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے ایک بڑی کانفرنس ہو رہی تھے آپ اس میں بھی شریک تھے وہاں پر بھی آپ کی جو رائے تھی وہ ڈبلی ایچو جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کے مطابق آپ اس کو بیان کر رہے تھے اس کے ساتھ ہی میں مشکور ہوں جناب نائن میرس صاحب انجمن تاجران پاکستان کی جنرل سیکٹری ہمارے سے یہاں پر سٹوڈیوز میں موجود ہیں نہیں سب بہت بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے دبانگ انداز میں تاجروں کا موقف جو ہے آپ بیان کر رہے ہیں اس وقت کسی لگی لپٹی کے بغیر لگی لپٹی کے بغیر اور ما شاء اللہ ما شاء اللہ رسپانس بھی اچھا آپ کو مل رہا ہے لیکن لیکن بعد یہ ہے کہ یہ جو تازہ ترین فیصلہ آیا ہے اس کی میں نے آپ سے ضرور ڈیٹیل لینی ہے کرنا ہے کہ آپ نے کس طرح کرنا ہے اور کیا جواب ہے آپ کے پاس ان خطرات کا جو ڈاکٹروں کی طرف سے بیان کیے جاتے ہیں اور سب سے بڑی مشکل میں اس وقت کون ہے سب سے بڑی مشکل میں اس وقت حکومت ہے حکومت نے ڈاکٹروں کی بھی سننی ہے اس کے سننے بغیر آگے بڑھا ہی نہیں جا سکتا اور اس کے ساتھ تاجروں کو بھی دکانداروں کو بھی اپنے ووٹروں کو بھی پاکستانی شہریوں کو بھی اس مشکل میں کب تک ڈالے رکھنا ہے کب تک کاروبار نہیں چلانا فیصلہ کب کرنا ہے کس طرح کرنا ہے میں بہت ہی مشکور ہوں جمشید اقبال چیما صاحب آپ پاکستان تحریکی انصاف کے مرکزی رہنما ہے اور ان کے پاکستان تحریکی انصاف کے پی ٹی آئی کے جتنے فلائی منصوبیں ہیں ان کی نگرانی بھی کر رہے ہیں اس شعبے کے بھی تنظیم کے بھی آپ سیکٹری ہیں بہت بہت شکریہ جمشید صاحب آپ نے بھی ہمیں یہاں پر جوائن کیا میں پروگرام پروگرام کا آغاز دیکھ سب سے کہہ لیتے ہیں دیکھ سب دس مہی سے دکانیں کھولنی ہیں کہہ دیا حکومت دے دے ٹرانسپورٹروں نے کہہ دیا ہے کہ اگر دس مہی تک ہمارے لیے کوئی لاحی عمل نہ دیا گیا تو پندرہ مہی سے ہم اپنی بسیں سانٹائزر رکھیں گے اندر ماسک پہنیں گے ایک سیٹ چھوڑ کے بندہ بٹھا دیں گے ایس اپیس بنا کے ہم بسیں بھی چلا دیں گے کیا کہتے ہیں آپ بہت شکریہ نجم صاحب دو چیزیں کہ ہم میڈیکل پروفیشن میڈیکل کمیونٹی ہم اڈوائزری رول میں ہیں تو دی گورنمنٹ ہم سوسائیٹی کو اسسٹ کرتے ہیں اور سوسائیٹی دیٹ کمپوز تاجر بھی اس کے اندر ہے مریض بھی اس کے اندر ہے ڈاکٹر بھی اس کے اندر ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اپنے تائیں جو ہم جتنے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اکل دی ہے اس کے مطابق جو بات کرتے ہیں جو کام کرتے ہیں اسی کو نظریہ کو آگے پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں میں ہمیشہ جی سمجھتے ہیں کوئی بھی بدیانتی نہیں کر رہا ہے اب اس کے ساتھ اس کے اگر مجھے آپ صرف پونہ منٹ دے دیں تو ایک میں تاکہ زندگی ذرا آسان ہو جائے سمجھنے کے لیے کہ انگلینڈ کے اندر آج سے ایک دیٹھ دو سو سال پہلے ایک جو چیز ایک آیا تھا they were concerned about it انگلینڈ کے سوسائیٹی کو کیسے لکھے جائیں اور بکتی جہالتی وہاں پہ ایک انہوں نے ایسے کمپیٹیشن کروایا فیلوسفی آف پاورٹی اس کے پر انام بھی کسی کو دے دیا گیا ہے ایک شخص نے پھر لکھا اس کے اگینسٹ فیلوسفی آف پاورٹی پاورٹی آف فیلوسفی اس نے لکھ دیا ایک مضبور اس کے پر انام بھی کسی کو دیکھتے ہیں کہ ہم چیزوں کو کس پہرائی کے اندر دیکھتے ہیں ہماری سوچ کیا ہے ہمارا نکتہ نظر کیا ہے اور ہم معاشرے کو سماج کو ان اعلانات کو کس طرح دے رہے ہیں ان طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں میں اسی طرف ہی آ رہا ہوں اگر مجھے جازت دیں گے آج کے دنیا کے اندر دنیا میں جو ہوئے چین ہیں فیما صاحب بیٹھے ماشاءاللہ ویری کلوز ری وارچ چائنہ وہان کے اندر ان کا آفیس بھی ہے وہاں پہ چائنہ کے موڈل ہمارے سامنے ہیں ڈینائل کے اندر جو ملک لے ان میں سب سے بڑا دنیا کی سنگل پاور جس کو امریکہ کہا جاتا ہے امریکہ بہادر تھا برطانیہ تھا بورس جانسن جس نے جا جا کے محلوں کے اندر السلام علیکم السلام علیکم کرتا رہا کہ میں اس کو مانتا ہی نہیں ہوں انڈ ہی وز اوبر دیا رشیہ والے رشیہ کے ساتھ بھی ملی جولی تھی کیفیت وہاں پہ جو کچھ ہمارے سامنے کوریا کے ساتھ کیایا ہے کورینز نے کیا کیا اب قویسٹن یہ ہے کہ ایک دارہ دنیا کے اندر جس کو ڈیوی ایچو کہتے ہیں ورڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور ہم اس پاکستان میڈیکل اسوسییشن اس کی ریکمینڈیشنز کو سمجھتے ہیں کہ وہ سینسیبل اور ریزنیبل ریکمینڈیشن انبائز جاتی ہے ہم اس پی ایمے ہم انہی ریکمینڈیشنز کو آگے لے کے جاتے ہیں اور یہ سائنس ہے سائنس کے اندر قطعی طور پر نہ جذبات ہے نہ مذہب ہے نہ کوئی اس کی بانڈیز ہے کچھ نہیں ہے آج آنے کے لئے آج جی میں آپ ہی کسی پاکستان کے آئے ہیں اب پاکستان کے اندر جو کہا گیا اور جو سنا گیا ہے ہم سمجھتے ہیں پاکستانی ذہنیت کے اندر کہ دنیا میں ساری وبا آ جائے گی ہمیں کچھ نہیں ہونا ہمارے اوپر اللہ کا خاص کرم ہے اور آئی آئی گری اپون کہ دنیا کے اندر جیسی ہو رہی ہیں شرام بواد جیسی آ رہی ہیں وہاں پاکستان میں نہیں ہیں we are thankful to all mighty کہ اللہ تعالیٰ کے خاص کرم کی وجہ سے اس میں ہمارا کسی کا کوئی کمال نہیں ہے نہ ایدھر دی ہیلتھ اور نہ کوئی گورنمنٹ نہ کوئی اور کسی اور تیسری چوتھی کا ہوگا اللہ تعالیٰ کے خاص کرم نوازی ہمارے ساتھ آکے having said کہ ہمارا جو concern ہے کہ معاشرے کے اندر چونکہ ابھی تک ہم testing capacity کو نہیں پہنچے ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارے اندر کتنے unknown لوگ ہیں جو کہ موجود ہیں اگر آپ نے certainly آپ مطلب learned journalist ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سنگاپور نے جو بتا کے کیا ہے اور وہ ایوہ نے جو ریکمنٹ کیے ہیں کہ بائیس کروڑ کی آبادی میں سے جو اسی فیصد ساٹھ فیصد لوگوں نے effect ہونا ہے وہ ایک reasonable بڑی amount بنتی ہے کوئی تیرہ ساڑھے تیرہ کروڑ کے قریب لوگ ہیں جن میں سے ہونا ان میں سے جو hospitalization کی load پڑنی ہے وہ ایک کروڑ چوراسی لاکھے قریب اگر ہم نے ان کے اوپر عمل نہ کیا تو ان میں سے جو critical ہی ہوں گے they are about کوئی اسی لاکھے قریب ہوں گے اسی لاکھے قریب now these are the figures جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ درست ہیں اور ان کے اوپر اور ہمارے ہر جتنی testing کی گیا نجم صاحب میں بڑی تھوڑی بڑی تھوڑی نہیں میں آپ بتانے ہمارے پاس جو test کرتے ہیں ان میں سے 10% ہمارے positive لوگ آ رہے ہیں so 10% کو calculate کریں گے 22 کروڑ کے آور تو یہ بہت بڑا number ہے اور ہم اس سے خوف زدہ ہے as پاکستان میڈی اور آپ مشورہ دیتے ہیں اور آپ مشورہ دیتے ہیں کہ دکانے بلکل نہ کھولی جائیں آپ مشورہ دیتے ہیں کہ ٹرانسپورٹ بلکل جو ہے اب جب تک یہ ریز کر رہے جب تک یہ سارے کا سارا خطرہ سارے کا سارا خطرہ موجود ہے نائمی صاحب سن لیا آپ نے سن لیا جی ڈاکٹرز کی راہے جو ہے وہ خاص طور پر اس وبا کے حوالے سے تو بڑی مسلمہ ہے ہمیں ان کی راہے کا اعتراملی کرنا چاہیے ایسی بات نہیں ہے ریسٹرہ کے اعلان نہیں کرنے چاہیے نہیں نہیں اب بات تو مکمل کرنے اچھا جار فکرہ دکھ ساب کا بھی یہی مسئلہ ہے اب آپ میرے تخیر بہت مسئلہ ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ان کی راہت اعتراملی ہے اور یہ فور فرنڈ سولجرز پر ٹر اڈکشن تو ٹونڈنے نہیں نا مجھے نہیں فور فرنڈ سولجرز ہیں یہ ہمارے پرامیڈکس ہیں ناسز ہیں یہ ہمارے بھائی بھائن بچے ہیں صحیح پرابلم یہ نہیں ہے پرابلم یہ ہے کہ ہمیں ڈاکٹر سے یہ توقع تھی کہ ڈاکٹر جو ہیں کو ہمارے مسئلہ کا کچھ سائنٹیفک سولوشن حال دے حال دے نا اچھا یہ آ جاتے ہیں یہ پریس کونفرسیں کرتے ہیں یہ ٹی وی پہ آ جاتے ہیں ہماری طرح یہ ان کو بھی شاہد عدد پڑھ گیا مزہ لے کیا ٹائم کی کیا یار یہ آپ باتے رہے ہیں ڈراڈرا کے لوگوں کو بیوش کر دیا آپ ورلڈ ہیلت آگنیزیشن وہ کہہ رہی ہے کہ ڈیٹھ سال دو سال سے کرونا جائے گا نہیں چھوڑے گا تو صحیح بھائی دو لاکھ پیشنٹ ہو سکتے بھائی آپ کوئی بات کریں اپنے گراؤنڈ ریلیٹیز کو مدنے ملک کے لئے دیکھے بات کریں کیا باتیں میں بیٹھا ہوں دکساب بیٹھے ہیں کیا آپ کا ٹائم جو ہے ہم انجوائے کر رہے ہیں ورہے سلوشن نکالے مسئلہ 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 ہمارا مسئلہ 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 آپ دونے طرف دکساب ویکسین تو ہی چاہت نہیں کرتے ہیں وہ کام کر رہے ہیں وہ یہ باتیں کرتے ہیں ہم حکومت کو اسیسٹ کر رہے ہیں ہم بھی اسیسٹ کرتے ہیں حکومتوں کو ریاستوں کو جب کاروبار چلتا ہے ہم روزگار مہیا کرتے ہیں ہر بندہ اپنے انداز سے ریاست کو اسیسٹ کرتا ہے بھائی کوئی ایک بندہ کرتا ہے دوسرا نہیں کرتا آپ بھی اسیسٹ ہو جائیں ان میں سے ایک کروڑ چوراسی لاک ہسپیٹل پہنچ جائیں ان میں سے اسی لاک کھک تھا کسیم کے کرٹیکل ہو جائیں تو آپ اگر دکھانے کھلوا دیں کہ اسی لاک کھلوا دیں گے ہو گئے ہیں نہیں وہ کہہ رہے ہیں ہو سکتے ہیں دیکھیں میری بات سنیں دیکھیں دنیا کی جو بڑی بڑی مجھتے ہیں وہ بھی کرونا کا دیکھیں وہ بے دم ہوئے مریض دوا کیوں نہیں دیتے تم اچھے مسیحہ ہو شفا کیوں نہیں دیتے اور بھئی آپ ڈاکٹر ہیں آپ شفا والی بات کریں نا ہمیں راستہ دکھائیں روشنی دکھائیں وہ ڈرادرہ کے مار دی آرے شیئر فیٹ کی ہے ویسے آرز کر دوں نہیں مجھے بات مجھے چیما سب نراز جاتے ہے لیکن چونکہ انہوں نے میڈیکل پروفیشن کے ساتھ نہیں وہ تو کرنے ہی کریں کریں بسم اللہ ایک تو یہ چیز ہے کہ اگنورنس بلیسنگ یہ تو آپ بھی جانتے ہیں یقینا نوی صاحب بھی جانتے ہیں اور باقی دوسرا میرے دوست شفا کیوں نہیں دیتے ہم نے شفا نہیں ہم صرف اور صرف ایز میڈیکل پروفیشن میں بھی صحیح آپ کو کار کر کر لیں پار میں اس کا جواب ہی نے دے دیتا ہوں چیما صاحب میت اسی انجوائی کریں ہمارا اس کے ساتھ ایک شفا اللہ کی ذات دیتی ہے انسان نہیں دیتا keep اللہ دعا کریں بطلب بس ٹھیک ہے ہمیں تو اس ساتھ کو ہے اگر اقیدہ بات کریں شفا میں جانے بلہ ہے تو موت اور حیات بھی اللہ نے پیدا کی خموش رہے بھی چاہیے مجھے بتائیں کہ ڈاک صاحب مجھے اتنی بات سمجھا دیں کہ انہوں نے کاروبار کو کھول لے کے حوالے سے کوئی ایسو پیس بنا کے کوئی سفارش بھی کی ہے انہوں نے نہیں انہوں نے نہیں کی آپ میر صاحب ایک تو پھر آپ نے غالباً سنائی نہیں آپ کی بڑی میر بانی شاید آپ کے مزاج میں ہو میرے مزاج میں نہیں آپ ایک تو پھر ہماری جو پریس کانفرنس اس کو پڑھ بھی لیا کریں کہ اس کے اندر ہم نے کاروبار چلانے کے لیے پھول کے سامنے آگے حکومت کیا سو چھ رہی میرا خیال ہے فیصلہ سازی اسی طرح ہوتی ہے کہ دونوں طرف کو سن لیا چاہے پھر فیصلہ ہو حکومت کا موقع بڑا واضح ہے دیکھیں کسی بھی طرح ڈاکٹرز کی جو رائے ہے وہ بسی دیر آئیڈی لسٹ اور انہیں ہونا بھی چاہیے پروفیشنل بندے کو پروفیشنل آئیڈیل کیا ہے وہ ہی بات کرنا چاہیے لہذا ڈاکٹرز صاحب جو بات کر رہے ہیں یا ڈاکٹر حضرات جو بات کر رہے ہیں بلکو ٹھیک بات کر رہے ہیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے دوسری بات جو میر صاحب کر رہے ہیں ایکانومی کی بات کر رہے ہیں ایکانومی کے آپ کہلیں کہ جو بہت زیادہ ریسیشن یہ لوگوں کے بھوکا مرنا لوگوں کے پاس افورڈی بلکو ریالٹی ہے لیکن اتنے غیر سنجیدہ انداز میں کر رہے ہیں کہ اس سے یہ ہو رہا ہے کہ جیسے مطلب آپ کہلیں کہ ایشو لوگوں کا ہونا پھر آپ کے ہیلتھ سسٹم کا بلکو کولیپس کر جانا پھر آپ کو پانی پوچھنے والا کو نہیں رہتا پھر آپ کا ٹیمپریچر چیک کرنے والا کو نہیں رہتا پھر آپ جن کی ہم تعریف کرتے ہیں اسلام کرتے ہیں پولیس کو سلام کرتے ہیں سب سامنے کھڑے ہوتے ہیں ٹیمپریچر چیک کر رہے ہیں سیکورٹی کے لوگ ٹیمپریچر چیک کر رہے ہیں آرمی کے لوگ یہ کام کار رہے ہیں سافی بیٹھے ہوئے ہیں پھر جہاں جہاں بھی پبلک سرورس دینے والے لوگ ہیں مجھے موقف ہے مجھے تھوڑا سا مولا نصیر الدین یاد آگئے مولا نصیر الدین کسی مقدمے میں جیسے آپ جج منے ابھی میں نے ریکویسٹ کی گیا دونوں موقف سن لی مولا نصیر الدین نے مدعی تھا اس کا موقف سنا تو انہوں نے کہا تم ٹھیک کہہ رہے ہو ملزم تڑپ اٹھا اس نے کہا کیسی باتیں کہہ رہے مولا آپ کو جج منہ ہے میرا یہ موقف ہے میں یہ کہتے ہیں تم بھی ٹھیک کہہ رہے ہو میرے جیسے دونوں کس طرح ٹھیک ہو سکتے ہیں انہوں کہ تم بھی ٹھیک رہا ہوں کہ آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ دیکھیں آج کے بعد آپ مولا نصیر الدین پکارا جائے کہ ڈاکش آپ آئیڈی لسٹ کی بات کر رہے ہیں میر سب ضرور یاد کی بات کر رہے ہیں حکومت جو ہے دونوں کچھ بیچ کا راستہ اور آپ نے وہ ہی بات تو ان کے موں سے کلوا کے اور خود بات ایڈ کر کے تو لوگوں کو آویرنس دینی ہے کہ یہ ہے راستہ ٹھیک ہے سو میں سمید جو ہے اس کے جنرل سیکٹری امیر صاحب میرے بھائی ہیں ہمیں بڑا فہر ہوتا ہے ان پہ سو میں سمید ہوں کہ یہ تھوڑا زیادہ لیڈرشپ کا رول پلے کریں لوگوں کو ذمہ داری سے زیادہ سنجید کی سے باردتا ہیں یہ جو نا آپ کہ لیں گاہ کو دیکھ کے تاجر ہمیشہ خوش ہوتا ہے اور گاہ کو رش دیکھ کے اس کی جان میں جان آتی دیٹیلز ہیں باقی ڈیٹیلز میں بات کر رہا ہوں اصولی بات کر رہا ہوں اصولی بات یہ ہے کہ آپ کو ڈسسپلن سے لائف گزارنی ہے یہ جو کوئی مسئلہ نہیں ہے من جانب اللہ ہے یہ چیز ہے یہ ایسا نہیں ہے ایسا نہیں بلکل نہیں ہے میں فتوہ ضرور سیتا ہوں دیکھیں اگر آج 90 سال 99 سال عورت کی 91 سال مرد کی عمر ہے جیپان میں ٹھیک ہے آج ہمارے ہاں اگر 69 سال ہے وہاں 92 سال ہے 65 66 سال ہے ہمارے جو اباؤ اداد تھے ان کی عمر 49 سال تھی عوص عمر آج ہماری 69 سال ہے ہمارے اباؤ اداد کی جب میں نے ڈیٹا پڑھنا شروع کی 36 سال عوص عمر سے پاکستان کی وہ سارے غلط تھے اللہ سے زیادہ عمر لکھوا کے آئے ہیں وہ پہلے تھوڑے لکھوا کے آئے تھے جاپانی زیادہ لکھوا کہتے ہم دھوڑے لکھوا کہتے ہیں جہاں جتنی میڈیکل جہاں جتنی فود ٹھیک ہے نیوٹریشن ٹھیک ہے اور جتنا میڈیکل ٹھیک ہے وہاں لوگوں کی اجزہ ہے جہاں لوگوں کا اکثر سے اجزہ کرتے ہیں وہاں اجزہ لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ہے اس نے ایفرٹ کو ساتھ اٹیچ کی ہے ایفرٹ میں میڈیکل بھی ہے ایفرٹ میں ڈسیپلن بھی ہے ایفرٹ میں ڈسٹینسنگ بھی ہے سو یہاں پہ یہ کرنا پڑے گا اور اس وقت بڑھ رہا ہے کرونا کرونا بڑھ رہا ہے لہٰذا اس وقت یہ سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ پوری سنجیدگی سے ساری پولیٹیکل لیڈرشپ تاجروں کی لیڈرشپ ڈاکٹرز کی لیڈرشپ اپنی ہر سوسائٹی میں مجھے بڑھ بڑھ سے واپس آتا ہوں تو یہیسے بات کو دوبارہ شروع کرتے ہیں کرنا کیا ہے جی اس وقت ہونا کیا چاہیے جو اس وقت ایک طرف یہ بات ہو رہی ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے ڈاکٹر کی بات بھی سننی ہے ہم نے تاجروں کی بات بھی سننی ہے لیکن اس کے نسیدی میں کیا بند کہہ رہا ہے کوئی آدھا دیترہ آدھا بٹیر بن رہا ہے کیا بنے گا اس پر ایک کے بعد بیلکم بیک ناظرین واقعی اگر ہم موجودہ صورتی حال کی طرف جائیں تو میں ذاتی طور پر خود کو جمشید بیل چیما صاحب یہاں پر بات کر رہے تھے اس سے پہلے نائیم صاحب بات سنتا مجھے صحیح کہہ رہے ہیں درست کہہ رہے ہیں وہ میڈیکل پروفیشن سے ہیں وہ باہر لوگوں کے حالات دیکھتا ہوں جو خبریں مجھ تک پہنچ دی ہیں جس طرح لوگ بیروزگاری کی وجہ سے اور آنے والے دنوں میں میں بات کیوں کی بات نہیں کرتا اسد عمر صاحب کی پریس کانفرنس کو جب میں دیکھتا ہوں اور مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگ ڈاؤن کے نتیجے میں ہمارے اوپر کس طرح ہوں گے کسور ہے اور یہ چھو کھانا ہے اور شیخ پھرا چھو تک اکاڑے کی بات کر لیں یہاں کتنے مریض ہیں کسی ڈسٹرک میں بیس پندرہ بیس تیس یہ مریض ہیں لاہور میں آپ کا چارہ آزار مریض ہے تقریب بنے سکت 32 یا 35 ہو جائے ٹھیک ہے چالیس پرسنٹ پنجاب کے مریض لاہور میں لاہور کی عبادی دس پرسنٹ ہے پنجاب کی عبادی کا دس پرسنٹ لاہور ہے چالیس پرسنٹ یہاں مریض ہے اگلے دنوں میں یہ پرپورشن اور زیادہ ہوتا نظر آئے گا ہو سکتا ہے یہ پنجاب ساٹھ 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 پرسنٹ مریض ساٹھ آپ کو لاگ ڈاؤن وہاں کرنا ہوگا جہاں پر کلسٹر ہیں جہاں پر یہ پرابلم زیادہ ہے جہاں زیادہ نہیں ہے اسے لاگ ڈاؤن کی بات نہ ہوگا کہ پریکٹیکل کیا ہے یہ پہ آپ نے آئیڈیل اور پریکٹیکل کے درمیان کی کچھ چیز لانی ہے اور وہ کرنی ہے نہیں میرے سب سنجیدہ ہو جائے ہم بہت سنجیدہ ہیں جی اس سے زیادہ اور سنجیدگی کیا ہوگی کہ آپ کی جو گروت ریٹ ہے وہ مائنس میں جانے والی ہے اس سے زیادہ اور سنجیدگی کیا ہوگی کہ آپ کا ریوینیو کلیکشن اکیس فیصد سے کم اکیس فیصد لاؤس اس میں ہونے والا ہے یہ پلاننگ کمیشن بتا رہا رہا نا ہمیں جی یہ سنجیدگی کی اس زیادہ سنجیدگی کیا ہوگی روپیز کا آج تک خیر کرے اللہ خیر کرے اللہ خیر کرے خاتم بدہن کہتے ہیں اس کو چلیں لیکن کیسے ہم رہ پائیں گے دیکھیں آپ کرزوں کے بوجھ دبی محشت ہے ابھی ہم خطوط لکھ رہے ہیں تمام فینانشل انسٹوشن کو کہ ہمارے کرزیں ریش ایڈیول کر دو ہمارے کرزیں معاف کر دو امداز لے رہے ہیں گرانٹے لے رہے ہیں پیسہ مانگ رہے ہیں بڑی مشکل حالات ہیں اب ان مشکل ترین حالات کے اندر انتہائی سنجیدگی سے ہم بات کر رہے ہیں شاہر لب اس طرح کاروبار چلے گا بات کو آگے بڑھائیں اگر ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہم نے آپ میں بیٹھ کر یہ ذمہ داری قبول نہیں کر نہیں یہ ذمہ داری کرونا کسی ایک حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے یا تاجر کی یا ڈاکٹر کی یا کسی میڈیا پرسن کی نہیں یہ بحیسیت قوم ہر فرد نے اس ذمہ داری کو اٹھانا ہے آپ اپنی ذمہ داری اٹھانے کے دی تجار ہیں یہ بڑے اہم سوال ہے میں بھی تیار ہوں ہم مل کوشش کریں کرونا وہ پولیس ناکے لگا بیٹھی ہوئی ہے جگہ جگہ شہر میں کورونا نے بس میں کورو پولیس سر اس کو اس کو تو انگی یہ ہمیں رائے دیں گے یہ سائنٹیفک ویز بتائیں گے ہم ان پر عمل درامت کرانے کی پوری کوشش کریں سنیں سنیں جب ہم عمل درامت نہیں کر رہے ہوں گے تو یہ کاروائی کریں گے پھر تعدیبی کاروائی حکومت عمل میں لائے گی ہمیں ان کے بتائے ہوئے جو رانمہ حصول ہیں ان پر عمل نہ کیا تو اس طرح بھی کوئی بیچ صورت بنیں گی نا ایسے تو نہیں ہوگا یہ مباعثہ ہی ہوتا رہے گا مقالمہ ہی ہوتا رہے گا اس مباعثے اور مباعثے نے کہیں اینڈ تو ہونا ہے کہیں اس کوئی لوجیکل کر رہے ہیں وہ بچارے جو ہیں وہ بلبلا رہے ہیں آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ تاجر بچارہ جو ہے وہ بلکل پس گیا ہے وہ بلکل بلکل ختم ہو گیا ہے تو اب اس کی صورتحال کا ادراک کریں اور اس کو سمجھیں کہ اس کا حل کیسے تلاش کرنا ہے دیکھیں دکٹر ملتی آپ کو ملنی چاہیے کرونا آج میں جو ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں ان کی طرح ریسے بھی ڈبل کی گئی ہیں بہت اچھا کیا گیا گیا اس کی تعریف کر رہے ہیں اس کو قابل تحسین کام کہ رہے ہیں لیکن مجھے بتائیں خدا نہ خواستہ اگر آپ کو ایک میرے نظام روائی وہ کریں گے لیکن آپ عمل کریں گے ایک سوال ہے کہ یہ ناکہ کیوں لگتا ہے جب یہ اتنا چیخو پکار کر رہے ہیں تو بزاروں کے اندر انجمن تاجران پاکستان ہو اس کا کوئی بھی دھڑا ہو موجود ہو تاجر تنظیم پھر اس کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ حکومت کے ساتھ مل کے عمل درامت کر بھائے کمیٹیا نوٹیفائی کریں مارکیٹوں کی سطح پہ یہ کاری نہیں رہے کچھ نا ہمیں بیٹھائیں بیٹھیں تک کہ اگر آپ ذمہ داری لیں کہ وہ لینی پڑے گی وہ لینی ہی لینی ہے وہ ہم کیوں نہیں لیں ہم سب لینی تیار ہیں کوئی لینی ہے ذمہ داری دیکھیں میں سمجھ بات کر رہے تو ذمہ دار اسی بات کر رہے ہیں کیونکہ اس وقت اس کے علاوہ آپشن نہیں آپشن ساروں کو نظر آ رہی ہے تو بسی کے لئے یہاں بات باقی لوگوں کے ذہن میں سوال ہے کہ شہر میں ناکہ کیوں لگا ہوتا اگر کنسپٹ ہے وہ موجود رہتا ہے لہٰذا یہ جہاں جگہ جگہ پر کھڑے ہیں پولیس والے یہ ہمیں اور آپ یاد کرانے کے لئے جتنا آپ روک سکتے ہیں ویسے گاڑیوں والے جا سکتے ہیں بسوں پر جانا ہوا کیا ہے پچھلے میں اسلامباد میں تھا اسلامباد میں دبائی سے اس سیونٹی ٹو لوگ انفیکٹیڈ تھے کل ایک فلائٹ آئی اس میں آل موز کوئی نائنٹی ٹو وی نائنٹی ٹری لوگ اس میں انفیکٹیڈ تھے جو لوگ بھی تانگی جگہ پہ بیٹھتے ہیں آٹھ نو فورٹ جہاز آئے پندرہ فورٹ بیس فورٹ چکرہ اس میں چار سو بندہ بیٹھا ہوئے تو وہاں اگر ساٹھ ست یہ جو بتر مریض آئے وہ تو پرانی تھے نئے انفیکٹیڈ جو ہوئے وہ بات کی ہیں آپ نے بتانا ہے کہ ڈڑھائیں بھی اپنی جگہ پہ ضرور اٹھ رہے لیکن یہ بھی بتائیں کہ آگے چلنا کیسے کرنا کیسے اس طرح بیٹھ 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 اس وقت ایک طرف ریکارڈ اموات ہیں مریض بڑھتے چلے جا رہے ہیں دوس اس طرف لوگ ڈاؤن نرم کرنے دباؤ بھی بڑھتا چلا جا رہے اور حکومت اس دباؤ کو سامنے سرنڈر بھی کر رہی ہے کیونکہ متجاویز جا رہی ہیں اس لسلے میں کیا ہونا چاہیے کس طرح نہیں ہونا چاہیے بیچ کا رستہ نکل چاہیے کچھ ایسو پیز بننے چاہیے ایسو پیز بننے چاہیے ڈاکس بتائیں گے آپ بتا رہے تھے آپ نے ایسو پیز بنائے ہیں کچھ انجمن تاجران پاکستان نے عزاز حاصل ہو رہے بسم اللہ کا شکر ہے میں ایک چیز کرنا بات کہنا چاہوں گا نجم کہ یہ کووڈ نائنٹین دنیا کے اندر میں ماہر معاشیات نہیں میں تو ڈاکٹر بھی ایسے بس گزار رہی ہے ماہر معاشیات تو بالکل بھی نہیں لیکن جو اخباروں میں جو لکھا ہیں کہ now it is going to be a new era post covet pre covet and post covet دنیا بات کریں ہم اسے الگ تلگ نہیں رہ سکتے میں ایک زمین ان کا جو میر صاحب نے فرمایا کہ ڈاکٹر سارے ملازمت پیش ہیں باقی لوگ کلینکس کرتے ہیں باقی سار وہ کمار رہے ہوں یہ کلینکس کھلے میں لہور کا ایک ہی ملین رہ وہ میں ہوں تسلیح ہوگی نہیں اس سے تسلیح ہو جائے الحمدلللہ میں الہمدللہ کہہ دوں سار دیکٹر سکھلے رہے دیکٹر سکھلے 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 میں نہ تو کوئی وقالت نہ اپنی کی عربت کا تذکران کسی کمیونٹی کا میں ایک اب آپ سے اور بات کرنا چاہوں کہ دنیا کے اندر سب سے بڑا علمیہ جو دوسری جنگ عظیم کا تھا یہ ایٹم پام تھا جاپان کے اندر ہیروشیما اور ناغہ ساگی پہ کیا وہاں دکان کھل گئی تھی دیٹ پیپل سپیک باؤ ڈیر بزنیس اور نمبر ٹو آج کی دنیا کے اندر جمع لگا کے دیکھیں کہ کون سا بڑا علمیہ تھا تاریخی اعتبار سے انسانی تاریخ کے اعتبار سے کیا ہیروشیما ناغہ ساکھی بڑا تھا یا آج کا کوویڈ نائنٹین اسے بڑا سنی جی بڑے گی بڑے گی بڑے گی بڑے گی بڑے گی آپ نے جو ایک پرامیٹر رکھا ہوا نا که نمبر آف ڈیتھ دنیا کے اندر جو نظام جیسے دروازے بند ہو گئے ہیں دنیا بند ہو گئے ہیں دو یو نو کہ چائنہ کے اندر انہوں نے جو انٹس تھی ان کو ویلڈ کر جو جن 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 پڑے پہننے کا مسئلہ ہے پہلے آپ نے زندہ رہنا یا جب میں نے بوس کی اور یہ پہننی ہے مانی کہتا کہ پہلے کوشش تو مجھے پرسیپشن یہ ہے کہ غالباً ہم اس کو بھی فروح انداز سے یہ چیزوں کو دیکھتے ہیں میں آپ کی بات بھی سن رہا ہوں میں آپ کی بات بھی سن رہا ہوں میں جو اپنا جو ایک کیس آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس کے ساتھ یہ ہے ہمارے نزدیک ایز میڈیکل پروفیشنل اور سوسائیٹی کے اندر چھوٹی موٹی جو اقتصادیات کو ہم سمجھتے ہیں اور دنیا میں بہت بہت کرائیسز آئے ہیں میں جو آپ سے شیئر کر رہا ہوں چائنہ کے اندر رشیہ والوں کو دیول بن کمپیل کہ لوگ جو ہیں آپ کے روئیے کیا ہیں روئیے بتاتے ہیں کہ آپ کیسے ہیں ہم نے ایز پاکستان میڈیکل اسوسییشن ایک ہی صرف میں بات آج تک کرتا آ رہا ہوں کہ گورنمنٹ نے اپنی رٹ ایمپلیمنٹ کرنی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں یہ کوئی جنگل ہے جس کے اندر کوئی قانون چلا لے گا آپ نے آپ کر کے کہہ دے گا کیا میں قانون کہہ دوں گا کہ میں ایسے کرنے جا رہا ہوں ویسے کرنے جا رہا ہوں یہ کیسے کسی کو جورت ہو سکتی کہے کہ حکومت کہیں گے اور میں یہ ایسے نہیں کہوں گا this can not happen this is پاکستان اور پاکستان کے اندر ایک حکومت ہے دوسری جو یہ میں آرز کرتا جاؤں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں ایسا ڈاکٹر کہ it is on a peak time دنیا کے اندر جو ہم نے سروائیولز لیے ہے جو WHO کہہ رہا ہے کہ جہاں پہ جا کے ہماری یہ بڑھنی ہے ہم نے گزارش کیا کیا اور ہم نے حکومت سے گزارش کیا ہے ہمارا مطلب تاجر یا باقی سوسائٹی سے ہمارا ان کے ساتھ کوئی تجزیہ آیا یا میرا ان سے مقالمہ ہی نہیں ہے ہمارا اڈریسل ہے through you that is with a government گورنمنٹ کو ہم یہ گزارش کر رہے ہیں کہ حضور اس وقت پاکستان کے اندر 26th of February کو جو کیس پہلا ہمارا آیا تھا اور جو دنیا نے scientific calculations کی ہیں اس کے اندر ہم اس وقت پی کے اوپر آ رہے ہیں یہ ہماری بدقسمت نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہماری testing capacity نہیں ہے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے کتنے کیسز ہیں یہ کہنا وہاں بہت نہیں ہے چیما صاحب کے تمام ساتھ احترام کے ساتھ اور ہم جو مطالبہ کر رہے ہیں جو ہم حکومت سے گزاری ہے advise کر رہے ہیں ہماری کوئی ایسے تو ہم نے کوئی ہرتالین تو نہیں کر دینی کہ نہیں کرو گا زیرتالکار چڑھنا گا why we should it is not of my business as a medical professional ہم نے گورنمنٹ سے صرف اور صرف اتنی التجاہ کر رہے ہیں کہ حضور بار بار ہم آپ کو تنبیہ کر رہے ہیں now we are at the peak ہمارے institutions کے اندر یہ دمخم نہیں ہے کہ ہم ان کو برداشت کر سیں گے پھر جو ہم جو لفظ use کرتے ہیں کہ خدا نہ کرے کہ سڑکوں کے ساتھ آکے آپ کو علاج کرنے پڑیں گے آج ہم اس کے ساتھ ہیں and these two weeks are very critical اور تیسری چیز اب اید اید اور ساری چیزیں کہتے ہیں Christians دنیا کے اندر سب سے بڑی نجم صاحب Christians کی عبادی ہے there is Easter تھا and did there any Easter in the world کیوں ہم اپنے آپ کو اور دنیا سے الکتر کر کے اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں آپ انہوں نے کہا دیا شیخ رشید صاحب نے فرما دیا جی چونکہ عید ہونی ہے لوگوں نے گھر ہے مطلب حکومت پیٹ رہی ہے کہ جناب تو اسی distances رکھو social distances اور ہم اس کے ساتھ جا رہے ہیں تو وہ جرہ ہوئی ہے سیمپل 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 اس کے ساتھ ہمارا نہ کسی کے ساتھ کوئی conflict ہے نہ ہمارا کوئی confusion ہے نہ ہم کسی کو کفابند کر رہے ہیں ایٹم بم سے زیادہ ہلاکتیں اس میں ہو سکتی ہیں کئی گناہ زیادہ کئی گناہ زیادہ ہو سکتی ہیں اور دوسری بات ریٹ آف تی گورنمنٹ جو بات چیما صاحب شاید کسی رواد آرہی کی وجہ سے نہیں کہہ سکے وہ دکسہ نے بات کی اور انہوں نے کہا کہ ریٹ آف تی گورنمنٹ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی فریق اٹھے اور کہہ کہ میں نہیں مانتا میں نے تو یہ دکانے کھول نہیں ہے میں نے تو یہ کرنا ہے اور یہ دو ہفتے بہت پیکے ہیں بہت پیکے ہیں میرے خیال ہے بڑا فاضح پر بڑا فریق دیکھیں ڈاک صاحب نے بتا دیا ایک ہی ایس او پی ہے لاؤگ ڈاؤن ان کی گفتگو اسے یہی نکجہ نہیں کرتا اور کوئی ایس او پی نہیں ہے یہی ہے اب دنیا نے بھی اسی ایس او پی پر عمل کیا ہوا ہے اور اس ایس او پی کا دوسرا بھی ایک جزو ہے کہ جو متاثرہ فریق ہوتے ہیں نا ان کی بنیادی ضرورتیں بھی ریاست پوری کرتی ہیں لیکن اس کیا اس ایس او پی کا ذکر ڈاکٹر صاحب اپنی گفتگو میں نہیں کرتے ڈاکٹر صاحب ایک ہی ایس او پی ہوں گتا نہیں وہ تو چیمہ صاحب سرم اگران نہیں ہے نہیں نہیں میری بات سنے نا میں اس ایس او پی کو ماننا ہو نا تکھیک ہے میں ان کی رائے کو ماننا ہو دوسرا ایس او پی جو تھا اس پر بھی عمل نہیں ہو رہا کیوں کہ حکومت کی کمزور معاشی صورتحال ہے ہمارے بیاست کی اب میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں یا میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہی صورتحال ہے اور حکومت جو ہے ڈاکٹر صاحبان کی رائے کو اسی طرح ویٹے ہی دیتی ہے تو کیا وجہ ہے کہ آج ہمارے ملک کے اندر تاجر کو تو بھی ایک سائٹ پر کر دینا میں پاکستان کا شہری بھی ہوں نا آج کنسنس نہیں ہے کنسنس نہیں ہے کنسنس پھر دیکھیں پھر بات چاہتی ہے پولٹیکل کنسنس کی طرف جب آپ کے ملک کے اندر پولٹیکل کنسنس نہ ہو سجھ آپ کے وزیراعظم ایک نہیں نہیں کر رہے جب آپ کا وزیراعظم کوئی اور بات کرے آپ کی صوبائی حکومتیں کو دوسری بات کرے آپ کا اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہو کہ آئیں سارے بیٹھ کر ایک مونٹری کمیٹی بنا لیتے ہیں سارے ذمہ داری لے لیتے ہیں آپ کہیں نہیں ہم نے ٹائگر فورس بنانی ہے چلو نکلو یہاں سے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا یہ کوئر چلا گیا جب آپ پولٹیکل کنسنسی نہیں بنا پا رہے ہیں دیکھیں تو پھر میں بھی بولوں گا یہ بھی بولیں گے ہر کوئی بولے گا تو اس کا مطلب کیا ہے پھر ساری صورتی حال کو کنفیوز تو گورنمنٹ نے کیا ہوا ہے دیکھیں مجھے پتا ہو کہ ڈاکٹر صاحب کی دو ہفتے کی رائے گورنمنٹ کو ایک بات سمجھونی چاہیے ایک بات نہیں دیکھیں ایک بات صرف آخری بات جملے دیکھیں اگر عمران خان کا یا پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے تو نون کا بھی ہے پیپرز پارٹی کا بھی ہے ٹھیک ہے یہ پولورائز سوسائیٹی ہے یہ تقسیم سوسائیٹی ہے یہ ایک طرح پوری دنیا ہوتی ہے اس تقسیم سوسائیٹی کو آپ نے پہلے یقجا کرنا تھا یقجان کرنا تھا اس اتنی بڑی ایٹم بم سے بڑی مسئیبت ہے لوگ مار جائیں گے اتنا بڑا اتنا بڑا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ ہونا یہ ڈاکٹر بتا رہے ہیں تو مجھے بتائیں کہ کیا یہ حکومت اس محاض پر جو یقجہتی پیدا اس پر فین نہیں ہوئی چاہیں اس کو کنکلوڈ کر دیجئے گا بس محمود اس کا جو جواب ہے وہاں کے ذہن میں ہوگا بسیقلوڈ جائیں یہ جو نا کنفیئن جو ہے وہ ہے ڈسٹریکشن کی مثلا ریسنلی دس ارب پر گندم چوری ہوئی تھی سندھ سے جو فود ڈپارٹمنٹ کی اس کے پیسے واپس ہوئے ہیں جس دن پیسے واپس ہوئے ہیں اخباروں میں خبر آنی تھی اس دن چار وزیر بیٹھ کے بلاول صاحب بیٹھ کے انہیں پریس کانفرز کر دی کہ ہماری جناب فیڈل گورمنٹ کے ساتھ اثلافات ہیں ایک پیج پہ نہیں ہے یہ ہے نہیں ایک پیج پہ خود پاکستان طریقہ انصاف بھی نہیں ہے وزیراعظم عمران صاحب کسی اور پیج پہ ہیں آپ کے وزیر اللہ پنجاب عثمان بزدار کسی اور پیج پہ ہیں دونوں ایکی پیج پہ ہیں ایسے نہ کریں آپ ایسے نہ کریں دونوں ایک پیج پہ ہیں سر اور دیکھیں سندھ گورمنٹ بھی اسی پیج پہ ہیں لیکن جو شور کرتے ہیں کہ وہ اس پیج پہ نہیں ہے وہ بسیقلی کوئی نہ کوئی ڈسٹریکشن کریٹ کر رہے ہوتے ہیں اور میاں صاحب کبھی یہی شورتحال ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایشو جو ہے وہ ڈاکٹر کی رائے کو اور پریکٹیکل جو اقدامات ہیں ان کو دیکھنا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جمشید ایک بات چیما صاحب تشریف لانے کے لیے نئی میر صاحب آپ کا بہت شکریہ پریکٹر اشن نظامی درست کہتے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں جو خطرات ہیں وہ بہتر طور پہ جانتے ہیں مجھے نہیں پتا میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں لیکن دوسری طرف مجھے یہ لگتا ہے کہ نئی میر صاحب بھی صحیح کہہ رہے ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں باقی مشکل ہے پریشانی ہے میں کوئی مریق سے اتر کا پریکٹر نہیں کرتا اسی سوسائٹی میں رہتا ہوں یہیں گلی محلوں سے گزر کر رہتا ہوں لوگ بڑے پریشان ہیں اور مجھے آخر میں صرف دعا کرنی ہے اللہ کہہ رہے ہماری حکومت زیادہ بہتر فیصلوں کی طرف جا سکے زیادہ بہتر طریقے سے ہم اس کو قابو پا سکیں ہم ابھی تک جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ علمائیٹی کا اللہ رب العزت کی مہربانی ہے کہ ہم کافی حد تک اس سے بچے ہوئے ہیں ہم چلیں تو اکل کو کم بھی کر دیں سائنس پر بھی چلے جائیں تو زیادہ بہتر نتیجہ اس سے ہم نے آسکیں اللہ کہہ رہے ہمارا آنے والا کل بہتر ہو اس سے آگے جو کال آئے وہ اس سے بہتر ہو اور اس سے آگے والا کل اس سے بھی بہتر ہو اسی دعا کے ساتھ اللہ حافظ